اور پولینڈ کی کیا کچھ بڑی تیاریاں ہیں وہ آپ کو بتا دے پانچ بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے پولینڈ اپنی تیاریوں کو درست کر رہا ہے روس سے جنگ کا خطرہ پولینڈ پہ مڈراتا ہوا نظر آ رہا ہے ید میں روس کے خلاف سب سے زیادہ مکھر اگر کوئی رہا ہے تو وہ یوکرین کے بعد پولینڈ ہی رہا ہے ساتھ ساتھ نیٹوں میں بھی دھمک بڑھانے کی تیاری ہے جس کے ذریعے یہ سندیش دینے کی کوشش یوروپ میں دب دبا اپنا بڑھانا چاہتا ہے پولینڈ اسی لیے وہ اپنے آپ کو اور سشکت کر رہا ہے بیلا روس سے بھی حملے کی اس کو آشنکہ ہے اور اسی لیے پولینڈ اپنی طاقت میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آئیے اب آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینے میں پولینڈ نے دوسرے دیشوں کے ساتھ کن کن ہتھیاروں کے ڈیل کی ہے اور اس پر پولینڈ نے کتنا خرچہ کیا ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے امریکہ تیس ابراہم ٹینگز اور اس پر خرچہ ہوا ہے چھے بلینڈ ڈالر کا خرچہ کیا ہے پولینڈ نے اس کے بعد امریکہ سے چھاندوے اپاچے ہیلکاپٹر سمگایا ہیں سٹنگر مسائلے ہیل فائر آنٹی ٹینگ مسائل اور اس پر خرچہ ہوا ہے بارہ بلینڈ ڈالر کی خرچ کیا گیا ہے پولینڈ کے دورہ امریکہ سے اور بھی ہتھیار خریدے گئے ہیں اٹھارہ خائمس لانچس اور اس پر خرچہ کیا گیا ہے دس بلینڈ ڈالر اور اپنی طاقت کو اور زیادہ بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے پولینڈ ساتھ ساتھ ساؤتھ کوریا سے دیکھے کے ٹو بلیک پانتھر ٹینگس کے نائن سیلف پروپیلڈ ہووزر توپ اور اس پر چودہ بلینڈ ڈالر خرچہ کیا ہے پولینڈ نے مطلب بقصد دونوں صاف ہے کہ اگر دائرہ بڑھا تو ہم اس کی زرد میں آئیں گے اور اگر روس سے نپٹنا ہے تو تیاریوں کو پختہ رکھو اس پی سنگ سر کیسے آپ ان تیاریوں کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھئے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سے انتر کھانے نیٹو دیش امریکہ کے ساتھ مدد کر رہے ہیں کیا اس یدھ کا دائرہ بڑھے گا اور بڑھا تو پہلا نشانہ یکرینڈ کے بعد کیا پولینڈ ہی وہ دیش ہے جو ہو کر رہے گا پہلی بات تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے جو انالیسز آپ کا بتاتا ہے یہ آئی تین پولینڈ سمجھداری سے کام لے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر دائرہ بڑھا تو سب سے پہلا نقصان ہونی کا ہوگا تو وہ اپنی دیفنسز کو تیار کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتا کہ ان کی حضرت بھی یکرین جیسی ہو جائے تو یہ ایک اچھا کرم ہے جو اپنی رکشہ کے لئے کر رہے ہیں لیکن سالتی ساہاں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ کھولے آم یکرین کی مدد کریں ایک رستہ بنایا ہونا ہے ہٹیار دانے کا تو رشیا کہیں نہ کہیں ان سے بھی نراز ہوگا اور یہ اس کو کھمیازہ بھگتنا پڑے گا تو یہ دونوں باتیں ہیں اور جیسی اس کا دائرہ بڑھتا ہے جو رشیا نے بھی اپنے آپ کو سیمی ترگیسے اگر دائرہ بڑھتا ہے جیسے پہلے پہلے سے بتایا کہ یہ پھر جوٹ دلیا پڑا بھیشن ہو جائے گا اور اس کا جو ریپرکرشن ہے پورے دنیا کے سبھی دیش چپیٹ میں آ جائیں گے یعنی کہ پولینڈ خطرے سے خالی نہیں ہے روس کی پولینڈ پر بھی نظر ریزر جیسا آپ کہہ رہے ہیں اور اس بیچے ایک اور اہم خبر یہ کہ روسی ٹانک پر یوکرین کا حملہ ہوا ہے بی ایم پی ٹری ٹانک کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی حملے میں روسی ٹانک کے پرخچے اڑ گئے یوکرین کے حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے تو دیکھیں بی ایم پی ٹری ٹانک کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ حملہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد کیسے بی ایم پی ٹری ٹانک کے پرخچے اڑ گئے اس حملے میں اس ویس پورٹ میں کیا جا رہا ہے یدھ کے میدان میں اور اس سے کتنا بڑا نقصان یوکرین کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کا ہم رکھ کریں گے روس پر ڈرون حملے کی زبردست تیاری کر رہا ہے یوکرین دو لاکھ ڈرون سے روس پر حملے کی تیاری میں ہیں یوکرین اندازہ لگائیے ابھی آٹھ دس ڈرون اگر موسکو پہنچ جاتے ہیں تو کس طرح کا نقصان ہوتا ہے لیکن اب جو تیاری کی جا رہی ہے اس کا لیول اس کا دائرہ آپ نے آپ میں بہت بڑا ہے دو لاکھ ڈرون سے حملے کی تیاری روس پر کر رہا ہے یوکرین ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے چھ سو اٹھاسی ڈالر ڈرون پر خرچ کرنے کی تیاری ہے چھ سو اٹھاسی ملین ڈالر کا بھاری بھرکم خرچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے یوکرین کی طرف سے اور ظاہر ہے یہ پیسہ کہاں سے ملے گا ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ملے گا اب اس سے جڑی اہم جانکاریاں آپ کے سامنے یہ رہیں دو لاکھ ڈرون سے روس پر اٹیک اس سال کے اند تک یوکرینی فورس کو دو لاکھ ڈرون ملنے جا رہے ہیں بائیس ہزار ڈرون یوکرین میں ہی تیار کیے جا رہے ہیں پوری ڈیٹیل دیکھئے ایک لاکھ اٹھتر ہزار ڈرون دوسرے دیشوں سے خریدے جا رہے ہیں یعنی زیادہ تر جو ڈرون سے ہیں وہ دوسرے دیشوں سے آئیں گے صرف ڈرون پر چھے سو اٹھاسی ملین ڈالر کا بھاری بھرکم خرچہ کرے گا یوکرین یہ اپنے آپ پہ بہت بڑی بات ہے اور بتاتا ہے یہ پورا حساب کتاب کی یوکرین کے حوصلے کتنے بلند ہیں یہ دیکھئے ڈرون پر زور اس کی وجہ کیا ہے زمینی لڑائی میں روس کو ٹکر نہیں دے پا رہی ہے یوکرینی فوج یہ سب سے بڑی وجہ ہے گولہ بارود مسائل کی کمی ڈرون سے پورا کرنے کی یہی وجہ ہے کہ یوکرین کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے زلنسکی کی یہ بڑی رنیتی سامنے آ رہی ہے ڈرون سے کم خرچے میں بہتر نتیجے ملنے سے یہ رنیتی بدلی گئی ہے اور ہر دن یوکرین کے قریب چالیس سے پیتالیس ڈرون تباہ ہو رہے ہیں یعنی بڑے پیمانے پر ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے اتنے ہی ڈرون نشٹ ہوئے تو یوکرین لمبے وقت تک ید لڑ سکتا ہے اور اس ید میں بنا رہ سکتا ہے جس کے آثار بھی راجے جی زلنسکی نے جو اس سے پہلے سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر اسی طرح سے ہم لڑتے رہے اور اپنے سینیکوں کی جان گوانے سے بچتے رہے تو اس ید کو بہت لمبا کھیچنے میں ہم کامیاب ہوں گے سٹیٹیجی رن نیتی نظر کیا آتی ہے آپ کو زلنسکی کی فلحال دیکھئے زلنسکی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو کاؤنٹر اوفینسیو ہے اس میں بہت زیادہ ان کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور ابھی جو انہوں نے ایک نئے راؤنڈ آف ریکروٹمنٹ کیا ہے اس میں کوئی زیادہ ان کو پوزٹیو ریسپانس نہیں ملا ہے تو اب نیچولی ان کو ایک اور رن نیتی بنانی پڑے گی اور ڈرون میں ان کو سفلتہ دکھائی دے رہی ہے اور ڈرون انٹی ڈرون ٹیکنالوجی میں رشیا کی تھوڑی سی ویکنس بھی سامنے آئی ہے تو اور جتنے بھی یہ ڈرونز اس یود میں استعمال کیے گئے ہیں ان میں جو کھامیاں ہیں وہ دیرے دیرے پوری کی جاری ہیں تو ٹیکنالوجی بھی بڑھتی جاری ہے جیسے آپ دیکھیں امریکہ نے 1000 سوام ڈرون کا ایک نیا ڈیمنسٹریشن دیا ہے تو اس طرح کی اگر ڈرون آئیں اور 1000 ڈرون سے آپ ایک ٹائم پہ اٹیک کریں اور آپ کے پاس دو لاکھ ڈرون ہو تو دو سو دن آپ ایک کے پاس ان کو جو ہے سیچوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ رن نیتی میرے احساب سے یہ بہت اہم جانکاری آپ نے دیئے سر کہ اس رن نیتی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس بیچ ایک اور اہم خبر آگئی ہے پتن کے پلان پر برٹن سے ہوا ہے خلاصہ کیا خلاصہ یہ جانئے جنگ میں لڑ رہے سینکو کی سالری بڑھا دی گئی ہے سینکو کی سالری میں تین گناہ کا اضافہ کیا گیا ہے جوانوں کے منوبل کو بڑھانے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے برٹش رکشہ منترالے کے سوتروں سے یہ بڑی خبر مل رہی ہے